بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ کس سے عمران خان صاحب مذاکرات کریں گے کیا پی ٹی آئی کسی سے مذاکرات کر رہی ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈران کے جو بیانات ہیں وہ کنفیوزن کا باعث ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ گفتگو کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے پچھلے ایک دو مہینوں سے عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں ڈیالا جیل میں ان کی جو سماعت ہوئی ہے اس پہ میں جاتا رہا ہوں اور خان صاحب کی جو بھی صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے اس کو میں ہمیشہ سنتا رہا ہوں محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے بھی ایک دو دفعہ گفتگو کی تو جو آ کے میں محسوس کرتا تھا بہت ساری چیزوں کی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ لوگ اپنے انداز میں کرتے ہیں اور پھر بہت سارے وہ لیڈران جن کی شاید ایک آت دفعہ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے وہ آ کے ان کے بحاف پر انہوں نے جس طرح کے بیانات دیئے ہیں تو ایک ایسا سوشل میڈیا پر محول بن گیا جس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر تیار ہیں تو وہ کس کے ساتھ کریں گے یا وہ بالکل مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں کن ایشو پر مذاکرات کریں گے کیا مذاکرات ہو بھی رہے ہیں یا نہیں پارٹی کی پولیسی کے حوالے سے اختیار کس کے پاس ہے پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے وہ کلا آگے آگئے ہیں کیا ہوا یہ بہت سارے سوالات ہیں اور پارٹی کو کون رن کر رہا ہے اس پر بھی بہت سارے لوگ آکے بہت ساری گفتگو کرتے ہیں تو میں یہ سب دیکھنے کے بعد جو میرا جو ابزرویشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تین چار باتیں بڑی اہم ہیں سب سے پہلی تو بات یہ کہ عمران خان صاحب پارٹی میں ان لوگوں کو واپس لینے کے لیے دیفنیٹلی غور کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں جن کے ساتھ ٹورچر ہوا جن کے ساتھ بڑا کھلا ایویڈنس ہے کہ ان کو پکڑ کر مارا پیٹا گیا ان کی خواتین کے عزت سے یعنی ان کو رسوا کیا گیا ان کی پراپٹی کو نقصان پہنچایا گیا اور اس وقت وہ اپنی جان بچانے کے لیے پولٹیکس سے انہوں نے کہا کہ ہم علیدہ ہو رہے ہیں کیس ٹو کیس خان صاحب اس کو دیکھنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو پرویز خٹک کے ساتھ چلے گئے جو جانگیر ترین کے ساتھ چلے گئے جو علیم خان کے ساتھ چلے گئے ان کی واپسی کے لیے عمران خان صاحب تیار نظر نہیں آتے اور انہوں نے جو ایک فارمولا تیع کیا تھا اس وقت یہ الیکشن سے پہلے کی باتیں تھی تو خان صاحب نے یہ تیع کر لیا تھا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں اگر وہ واپس آئیں گے یا آنا بھی چاہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ان کو ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے تو اس لیے جو آٹھ فروری کو انتخابات ہوئے کسی ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں ملا جو پارٹی چھوڑ کے چلا گیا تھا اور بعد میں پارٹی میں واپس آ گیا ابن الوقت جو لوگ تھے ان کو انہوں نے کوئی پذیرائی نہیں کی زمنی انتخابات میں کچھ لوگوں کو ٹکٹ ملے مثلا ایک نام ہے عفظل دھانلہ بھکر لیا والی سائٹ پہ ان کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا مدنی صاحب کا لاہور سے ٹکٹ لے لیا گیا تھا اب اس کی جب کیونکہ خان صاحب جیل میں ہے پارٹی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی ایکسیس نہیں ہے تو جو لوگ ان سے ملتے ہیں اب پارٹی کے لوگ ان سے ملے اور وہاں پر جا کے انہوں نے ریکمنٹ کیا عفظل دھانلہ کو مقامی پارٹی نے تو خان صاحب نے اس کو کیا کر دیا جب انہیں پتا چلا کہ پارٹی میں ایک بڑا ریاکشن ہے تو انہوں نے تنظیم سے کہا کہ اس کو ریکنسیلر کریں اور جو ورکرز ہیں ان کی خواہشات اور مرضی کے مطابق کیونکہ عمران خان کے نزدیک سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ آپ ہیں وہ عوام ہیں اور وہ پارٹی کے ورکرز ہیں اور ان کے علاوہ وہ بالکل شخصیات یا الیکٹیبلز کا جو کانسپٹ ہے وہ عمران خان کے پاس بلکل نہیں ہے اب آ جائیں آپ کے مذاکرات بلکل یہ بات واضح ہے پہلے دن سے عمران خان کی یہ پالیسی ہے جو میں نے ان کو دیکھا جیل میں بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا ان کے یہ الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اڈیالہ جیل ہے یہاں سے میری ہڈیاں جائیں گی اور میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا میں کوئی ڈیل کر کے نہیں جاؤں گا اور وہ بات کس پر کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات اس پر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ انتخابات کے حوالے سے یہ جو منڈیٹ پہلے الیکشن سے پہلے وہ کہتے تھے الیکشن کرانے بھی بات ہو سکتی ہے کہ کیا اس کا طریقہ بنایا جائے کہ جس میں لوگوں کو بلکل دھاندلے کی شکایت نہ ہوں اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر بات کریں ہمارے ساتھ کہ ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ آپ نے کیسے واپس وہ واپس کریں آپ جو سیٹیں فارم فورٹی سیون کے ذریعے ہرائی گئی ہیں وہ پی ٹی آئی کو واپس کریں پھر اس کے بعد سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی ایشو پر وہ کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اعتصاب کے معاملے پر کمپرومائز نہیں ہے جو لوٹی ہوئی دولت ہے پاکستان کی جن لوگوں نے لیجسلیشن کر کے اپنے مقدمے ختم کروائے ہیں لوٹی ہوئی دولت کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے خان صاحب کہتے ہیں این آر او پر بات نہیں ہوگی ابھی بھی آج بھی کسی صورت بات نہیں ہوگی اب شہر یار افریدی صاحب بڑی ان کی قربانیاں ہیں انہوں نے بڑی مار کھائی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں ان کی نیت پر بھی شک نہیں کر سکتا بڑی زبردست وہ انہوں نے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے ان کے گھر سے کتنے جنازے اٹھے اور انہیں نماز جنازہ میں بھی شرکت کی اجازت نہیں دی گئی ان کی جو گفتگو ہے اس کو بنیاد بنا کر بھی بہت سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے تو شہر یار افریدی صاحب پارٹی کے اندر ان کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات کر سکے وہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں جیسے شیر افضل مروت نے اظہار کیا سعودی عرب کے حوالے سے اور پھر اس نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ خان صاحب نے میری سرزنش کی لیکن شیر افضل مروت نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں نے جو کہا یہ میرے ذاتی رائے ہے اور میں ذاتی رائے دے سکتا ہوں اسی طرح شہر یار افریدی صاحب اپنی ذاتی رائے دے سکتے ہیں وہ ایک اہم رکن ہے پارٹی کے ایک اہم قائد ہیں وہ خان صاحب کو بھی جا کے مشورہ دے سکتے ہیں ماننا یا نہ ماننا وہ خان صاحب کا اپنا ان کا وہ ثواب دید ہے ان کی لیکن انہوں نے جو بات کہی کہ ہم فوج کے ساتھ بات کریں گے یا سم منیر کے ساتھ ان کی ذاتی رائے ہے وہ رائے یہ دے سکتے ہیں وہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے پارٹی کی پالیسی کون سے ہوگی جو عمران خان جس کا جس کو اناؤنس کریں گے یا جو پارٹی کا شعبہ اطلاعات اور نشریات ہے وہ باقاعدہ پارٹی کی طرف سے بازابطہ طور پر اعلان کرے گا کہ یہ ہے باقی جو لیڈران کی جو گفتگو ہے اور جو ورکرز کی رائے ہے وہ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف کہ شاید قائد عظم کے زمانے میں جو مسلم لیگ جس طرح تھی اسی طرح کی اکثریت اور اسی طرح کے لوگ ہیں اس میں اور چاروں صوبوں کے ہر شہر میں ہر گلی میں عمران خان کے فالور تحریک انصاف کے فالور موجود ہیں اور ایک اوپن ڈیبیٹ ہے یہ کوئی کلٹ نہیں ہے کہ جی کوئی بات ہو گئی تو وہ زرداری صاحب کو پسند نہیں آئی بلاول صاحب کو پسند نہیں آئی یا نون لیگ کی کوئی بات جو ہے وہ میاں نواز شریف کو پسند نہیں آئی عمران خان صاحب تحریک انصاف میں ورکرز کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جس طرح چاہیں بات کریں اور لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں اور کسی بھی ابن الوقت آدمی کو جو ایک فرمیشی پروگرام کے تحت چھوڑ گیا بہت سارے لوگ ہمیں جانتا ہوں جنہوں نے خود کہا کہ جی ہماری پریس کانفرنس کروا دیں کہ ہم جناب یہ چھوڑ کے ہمیں اور ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے اور تاثر یہی دیں گے کہ ہمارے ساتھ تاثر ہوا میں آپ کو ایک آخری بات بتا دوں جو خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا نا کہ جس نے پریس کانفرنس کی اس کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے آپ اس کو یہ دیکھیں کہ شیخ رشید حالانکہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی پریس کانفرنس تھی بڑے انہوں نے بعد میں چیزیں بھی کروائیں کہ یہ ایک پرچی کہاں ہے اس پہ کیا لکھا یہ لیکن کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس کو ٹکٹ نہیں دوں گا اب اس وقت ملک میں اگر ایک فیشسٹ ریجیم سے جان چھوڑانے کے لیے اب دیکھیں محمود خان اچک زی کو عمران خان صاحب نے صدارتی امیدوار بنایا مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے بھی پارٹی نے ان سے بات کی جا کے میں نے یہ سوال کیا کہ خان صاحب سے کہ آپ مولانا فضل الرحمن کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو خان صاحب نے یہ کہا اس کا جواب کیا دیا انہوں نے انہوں نے کہا پتہ نہیں مولانا فضل الرحمن ہمارے ساتھ کیا کریں گے تو جناب یہ جو کنفیوجن ہے یہ اس لیے پھیل رہی ہے کہ جو لوگوں کی ذاتی رائے ہے اس کو سوشل میڈیا کا وہ ایلیمنٹ جو نون لیگی ہے جو اس حکومت کے ساتھ ہے وہ اس کو کنفیوجن پھیلانے کے لیے اس طرح سے استعمال کرتا ہے آگئے جی اب عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے آگئے جی اب وہ کہتے ہیں میں فوج سے بات کروں گا اور بہت سارے صحافی یہ لکھ رہے ہیں کہ اچھا جی آپ کو بھی بوٹوں سے بات کرنی ہے میں یہ ہم وہ لوگ ہیں جو بطور صحافی میں گیا ہوں اڈیالہ ابھی پچھلی دو تاریخوں میں نہیں جا سکا نہیں جانے دیا سپرنٹ جیل نے حالانکہ ہائی کورٹ کا حکم بھی ہے لیکن جو مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب کی بڑی واضح پولیسی ہے کہ وہ آئین کے اندر تمام ادارے اپنا کام کریں اور ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب نے کبھی کسی ادارے کے بارے میں بات نہیں کی یہ جو ابھی اعتصاب عدالت کا جو فیصلہ ہے نا یہ جائج صاحب کا جس میں انہوں نے ایک طرح کا گیگ آرڈر دیا ہے کہ جی کوئی سیاست پر بات نہیں ہو سکتی اداروں پر بات نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب نے آج تک ادارے کی بات نہیں کی انڈویجولز کی بات کی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر کسی ادارے میں اپنی حیثیت کو استعمال کر کے اپنے پرسنل جو موٹیوز ہیں ان کو آگے لے کے چلتا ہے لائیکنگ کو لے کے چلتا ہے اس کی بات انہوں نے کی ہے کوئی عدلیہ ہو پاکستان کی فوج ہو تو آج تک عمران خان نے کسی کے خلاف بات نہیں کی تو یہ جو کنفیوجن ہے یہ ڈیلیبریٹ ہے اور ورکرز کی جو اہمیت ہے وہ ہونی بھی چاہیے اور وہ ہے بھی اور کسی صورت میں ان لوگوں کو پارٹی برداشت نہیں کرے گی جنہوں نے فرمیشی پروگرام کے تحت پارٹی کو چھوڑا بہت سارے لوگوں نے مارے کھائیں اور ابھی یہ کہا اور بات کہہ دو اس وقت پنجاب میں فیشسٹ ریجیم ہے پنجاب میں کوئی اچھے حالات نہیں آئے پی ٹی آئی کے لئے تو ابھی جو لوگ آ کے سٹرگل میں شریک ہونا چاہتے ہیں آئیں ورکرز کے ساتھ وہ مار کھائیں پارٹی کے لئے کام کریں آگے جب وقت آئے گا الیکشنز ہوں گے اور چیزیں ہوں گی تو پھر فیصلہ خان صاحب کر لیں گے اور خان صاحب کا فیصلہ سب کو منظور ہوگا اور ان کا فیصلہ کوئی شریفوں کی طرح اور بھٹوز کی طرح نہیں ہوگا وہ ورکرز کو بلا کے پارٹی کے ساتھ بات کر کے تو وہ فیصلہ ہوگا جناب یہ جو کنفیوجن ہے یہ جو کنفیوجن ہے وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لئے عمران خان کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان لگانے کے لئے یہ جو لفافے اور پٹواری اور یہ جو سب بھرے ہوئے ہیں نا سوشل میڈیا پر اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ نگے پا